بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشقی چھت بہت بلند ہے اس پر پہنچنے کے لیے اسم اللہ ذات کی سیڑھی استعمال کر جو تجھے ہر منزل و ہر مقام بلکہ لا مکان تک پہنچا دے گی اسم اللہ آزم اور اسم اللہ نفع دیتا ہے اور نا تاثیر کرتا ہے جب تک کہ وجود معظم اور دل سلیم و مکرم نہ ہو تصور اسم اللہ ذات صاحب تصور کے قلب و قالب کو اس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح باران رحمت خوشک گاس کو اور خوشک زمین کو زندہ کرتی ہے اور زمین سے سبزہ اگاتا ہے یقین نماز روزہ اور سجدہ ریزی میں پایا جاتا ہے کہ سجدہ ریزی ایسا عمل ہے کہ جس سے یادِ ذاتِ الٰہی قائم رہتی ہے نماز میراج ہے کہ اس سے دیدارِ خدا ہے جب دل کے حواظ کھولتے ہیں تو ظاہری نفسانی وجود کے حواظِ خمسہ بند ہو جاتے ہیں کیونکہ چشمِ باطن تو دل ہے ہر آواز تیرے اندر سے آتی ہے البتہ اس آواز کو سمجھتا کوئی اہلِ راز ہی ہے جو نفس رات دن پیر و مرشد کے سامنے حقایاتِ شکایات میں مصروف رہتا ہے پیر و مرشد اس اہلِ نفس طالب کو حقایاتِ شکایات سے نکال کر لا نہائیت میں پہنچا دیتا ہے نفس جب اس مقامِ نور پر پہنچتا ہے تو صد شکر بجا لاتا ہے ترہ ترہ کی نعمتیں اور کھانے کھاتا ہے شیری دودھ اور شہر پیتا ہے پتن پر اطلس کا ذریع لباس پہنتا ہے تو اس پر تاجب مت کر کہ وہ ظاہر باطن میں آقل و ہوشیار ہوتا ہے الہی مجھے لذتِ دیدار بخش اور میرے دل پر لذتِ دیدار کا نزول فرما تجھے جو کچھ چاہیے اسم اللہ ذات سے حاصل کر صرف اسم اللہ ذات ہی آخر تک تیرا ساتھ نبائے گی جب اسم اللہ ذات طالب اللہ کے وجود میں تاثیر کرتا ہے تو اس پر رنگِ معرفت چڑھتا ہے اور وہ مرتبہِ کمال پر پہنچ جاتا ہے اس کے وجود سے دوری مٹ جاتی ہے اور وہ اپنی مراد پا لیتا ہے اپنے دل کو نجاستِ خطرات سے پا کر لے تاکہ تجھے وحدتِ حق مل جائے تو نہیں جانتا کہ اللہ تیرے بہت قریب ہے لیکن تیرا نفس ہی تیرا رقیب ہے جو تیری راہ مارنے پر طلا ہوا ہے جس نے خواب میں گوڑا اور اونٹ یہ دو چیزیں دیکھ لیں تو سمجھ لیں کہ وہ دولت مند ہونے والا ہے الہی تو کسی کو آجز کر کے در بدر کا سوالی نہ بنا کہ تیرا وصال مال و ذر سے کہیں بہتر ہے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے آمین